بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو آئی تو شہزاد بھائی نے کمال کر دیا ہے بہت ہی آؤٹ کلاس پیور فارم کی چیزیں سار سے جنون مونی انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ آپ کو اس طرح کمال نہیں ملے گا کیونکہ اس طرح کمال صرف فارم میں ہی ملتا ہے ماشاءاللہ ٹوٹل آٹھ جنور ہیں جس میں تین پیور جرسی اور پانچ اسٹریلین فریزن پیور چیزیں فارم کی چیزیں ہیں اور بھائی شہزاد نے آئی تو کمال کر دیا ہے بھائی شہزاد ہمیشہ کوالٹی والا اچھا مال لے کے آتے ہیں بے شک ہزار دو مہنگا ہو لیکن ایسا مال لاتے ہیں جو پچیس تیس لیٹر والا ہوتا ہے کوالٹی والا ہوتا ہے فارم کو ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں چار چار بچڑیوں کی لاٹ ہے پہلے یہ آپ کو چار بچڑیاں دکھاتے ہیں جس میں تین جرسی پیور جرسی اور ایک اسٹریلین فریزن بچڑی ہے تقریباً سولہ سترہ ماہ کی بچڑیوں اور سیمی نیشن کے لیے بلکل تیار ہے باقی نیچے بھائی شہزاد کا کال اور واتس اپ نمبر چالتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اس طرح کے جانور فیس بوک یا یوٹیوب پہ نہیں ملیں گے انشاءاللہ اس طرح کے جانور میشہ فارموں میں ملتے ہیں امپورٹڈ چیز ہوتی اور یہی فارم میں آپ لینے جائیں تو آپ کو ڈائی ڈائی تین تین لاکھ کے ملنے ہیں باقی انشاءاللہ آپ دوستوں کی فرمیش پہ آج بھائی شہزاد نے کمال کر دیا آپ دوستوں کے لیے بہت ہی کوالٹی والے جانور لے کے آئے ہیں باقی آپ بھائی شہزاد سے رابطہ کر سکتے ہیں پہلے یہ تین جانور ہیں ماشاءاللہ ان کے تھاند چیک کرے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نوکس اے والی بار نہیں ہے تین پیور جرسی ہیں اور ایک فریزین بچڑی ہے اور چاروں کی جو بائی ڈیمانڈ کار ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پہ فی پٹھا چاروں کی چار لاکھ بیس ہزار پہ فی جانور ایک لاکھ پانچ ہزار پہ اور چاروں کی چار لاکھ بیس ہزار پہ باقی انشاءاللہ میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس ریٹ میں اس طرح کی بچڑیاں آپ کو آل پاکستان کہی سے نہیں ملیں گی باقی بائی شہزاد ہمیشہ ہزار دو میگا جانور دیتے ہیں لیکن ایسا جانور ہوتا ہے جو کال کو چار لاکھ والا جانور بنتا ہے کیونکہ اگر آپ آج دو چار ہزار زیادہ انویسٹ کرتے ہو زیادہ ادا کرتے ہو تو انشاءاللہ کال کو آپ کو ڈبل فید ہوتا ہے اگر آپ کو دو ہزار سستی بچڑی ملتی ہے تو کال کو وہ ڈائی لاکھ والی دو لاکھ والی بنتی ہے ماشاءاللہ چیک کریں پیور جرسی سولہ سترہ ماہ کی مونی بچڑی آپ اس کی ہائٹ چیک کریں قد کار چیک کریں انشاءاللہ تیار ہو کہ کم سے کم بھی ساڑھے تین چار لاکھ والا جانور ہیں باقی آپ کے پاس پورا یوٹیوب پڑھا منڈی پڑھی آپ کہیں سے سارچ کر لیں انشاءاللہ اس طرح کا جانور آپ کو بہت مشکل ملے گا اور اس ریٹ میں تو بالکل ہی نہیں ملے گا اس کے بعد یہ والی پیور جرسی بچڑی ہے ماشاءاللہ تقریباً پندرہ سولہ ماہ کی بچڑی ہے سارے جانور کھیرے ہیں سیمینیشن کے لیے تیار ہیں چاروں جانوروں کی جو بھائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے چار لاکھ بیس ہزار پہ ایک لاکھ پانچ ہزار پہ فیپ اٹھا بنتی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ فریزین بچڑی چیک کریں ماشاءاللہ ہائٹ دیکھیں لمبائی دیکھیں بہت ہی پیارے جانور آج کی لاٹ تو اخیر لاٹ ہے انشاءاللہ اور آپ کو مناسب ریڈ میں بھی مل جائے گی ایک لاکھ پانچ ہزار پہ فیپ اٹھا ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ چار بچڑیاں دکھاتے ہیں اس میں اسٹریلین فریزین بچڑیاں ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی تقریباً سیمینیشن کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ آپ چیک کریں ریڈ فریزین اسٹریلین فریزین بہت ہی خوبصورت بچڑیاں اور ان کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے پچاسی ہزار پہ فیپ اٹھا ماشاءاللہ آپ چیک کریں فریزین بچڑی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت ہی کوالٹی والا مال ہے باقی جو دوست پرخ رکھتے ہیں شناکت رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے سامنے میں جتنی طریف کار لوں جو پہچان رکھتے ہیں وہ ساری بات سمائیتے ہیں جانوروں کی نسل میں ذرا برابر بھی فارق نہیں ہے بہت ہی کوالٹی والے جانور ہیں ماشاءاللہ چیک کریں تقریباً چودہ پندرہ ماہ کی بچڑیاں ہیں پچاسی پچاسی ہزار پہ فیپ اٹھا ڈیمانڈ ہے اسٹیلین فریزین ریڈ فریزین فریزین بہت ہی خوبصورت بچڑی ہیں باقی آپ موقع پہ آنا چاہے موقع پہ آکے چیک کار کے تسلی کر کے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ پوری گرنٹی اور ذمہ واری کے ساتھ آپ کارگو کروانا چاہے کارگو بھی کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ والی ریڈ فریزین بچڑی چیک کریں اسٹیلین فریزین ساری بچڑیاں بلکل بہت ہی کوالٹی بھائی فارم سے لے گیا انشاءاللہ تسلی والا مال ہے آپ کو بتایا ہے بھائی شہزاد گوندل منڈی میں سب سے پرانے بپاری ان کا سب سے پرانا کام ہے اور انشاءاللہ ایسا مال لاتے ہیں کہ کوئی جس کی شکایت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بینہ مسئلہ نوکس آہ والی اور پیور چیزیں یہ ہی نہیں صرف رنگ پرنٹ والے نہیں لاتے نسل میں بھی اچھے ہوتے ہیں مطلب فارم کے ہوتے ہیں کوالٹی والے ہوتے ہیں باقی ماشاءاللہ آپ جانور چیک کریں پچاسی پچاسی ہزار روپے کی آج کال کے دور میں اس طرح کی بچڑی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی اور یہ تو بھائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے باقی انشاءاللہ اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی باقی جو دوست اکٹھی لات اٹھائے گا اس کے ساتھ کافی کچھ پیار شفقت ہوگا پہلی چار بچڑیوں کی جو لات تھی وہ سیمینیشن کے لیے تیار سولہ سترہ ماہ کی بچڑی ہیں وہ ایک لاکھ پانچ ہزار پی فیپ اٹھا تھی اور یہ والی جو ہیں یہ پچاسی ہزار پی فیپ اٹھا ہے ماشاءاللہ فریزین بچڑی چیک کریں تقریباً چودہ چودہ ماہ کی بچڑی ہیں اور انشاءاللہ تیار ہو کے کم سے کم بھی چار لاکھ والے جانور ہیں